ڈسکس کریں گے ہی مارچر پردیش پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے یہاں پہ پوسٹیں نکالی گئی ہیں جس میں کلرک کی ہے کمپیوٹر آپریٹرز کی ہے سٹینوگرافر کی ہے درائیور کی ہے پین کی ہے کیا کیا آپ کو پڑھنا پڑے گا اور کیا کیا یہاں پہ سلیبس رہنے والا ہے یہ سارا کا سارا ہم آپ کے پورے ڈاؤٹس کلیر کر دیں گے یہاں پہ اسی ویڈیو میں تو دوستو پہلے تو بات آپ کو یاد رکھنی ہے 23 جنوری 2019 ان فرم کی فیلپ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے یہ ان کی اوفیشل سائٹ ہے یہاں پہ جا کے آپ کو فرم فیلپ کرنے ہیں چلیے ڈسکس کر لیتے ہیں کون کون سے یہاں پہ پوسٹیں نکالی گئی ہیں سٹینوگرافر کی بات کریں گے تو دوستو سٹینوگرافر کی یہاں پہ دو پوسٹیں نکالی گئی ہیں جنرل کے لیے پیسکیل وی کافی اچھا ہے 18 سے 45 سال تک کے اس فرم کو فیلپ کر سکتے ہیں کوالیفیکیشن کی بات کریں گے بیچلر ڈگری کا ہونا بہت جروری ہے ایکسپیرینس کی ب سکتے ہیں کوالیفیکیشن کی بات کریں گے بیچلر ڈگری کا ہونا جنروری ہے آپ کا بی سی اے ہونی چاہیے بی ایسی آئی ٹی کمپیوٹر سائنس میں آپ کی ہو تو آپ اس فرم کو فیلپ کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس تھری ایر کا ڈپلومہ ہو تب بھی آپ فیلپ کر سکتے ہیں تھرڈ جو پوسٹ ہے دوستو اس کی بات کریں گے کلر کی یہاں پہ بات کریں گے تو یہاں پہ بارہ پوسٹیں نکالی گئی ہیں جنرل کی ساتھ ہیں جنرل بی پیل کی ایک ہے ایسی کی دو ہے او بی سی کی دو ہے پیس کے لاب دیکھ سکتے ہیں اٹھارہ سے پنتالی سال تک اس فرم کو فیلپ کر سکتے ہیں کوالیفیکیشن کی بات کریں گے تو ٹین پلس ٹو آپ کی ہونی چاہیے یہاں پہ اور آپ کو آپ کی جو سپیڈ ہے تھرٹی ورڈ پر منٹ آپ کی انگلیش میں اور پچیس ورڈ پر منٹ آپ کی ہندی میں ہونی چاہیے آگے چلیں گے اگلی پوسٹ کے اوپر دیکھتے ہیں ڈرائیور کی یہاں پہ نکالی گئی ہے ایک پوسٹ ہے او بی سی کی پیس کے لاب د دیکھ سکتے ہیں ایج آپ اٹھارہ سے پنتالی سال تک اس فرم کو فیلپ کر سکتے ہیں کوالیفیکیشن کی بات کریں گے اس میں تو میٹرک آپ کی ہونی چاہیے آگے چلتے ہیں اگر نیکس پوسٹ کی بات کریں گے یہاں پہ تو پین کی پوسٹ ہے پین کی پوسٹ تین پوسٹیں یہاں پہ نکالی گئی ہیں جنرل کی ایک ہے جنرل بی پیل کی ایک ہے او بی سی کی ایک ہے پیس کے لاب دیکھ سکتے ہیں اٹھارہ سے پنتالی سال تک اس فرم کو فیلپ کر سکتے ہیں کوالیفیکیشن کی بات کر گے تو میٹرک آپ کی ہونی چاہیے اگر دوستو پھر بھی میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پہ اس کو بریفلی وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو کچھ دکت آتی ہے تو مجھ سے آپ ڈائریکٹ وٹس ایپ پہ بات کر سکتے ہیں وٹس ایپ نمبر میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر میں یہاں پہ بات کروں اگزام فی کتنی رہے گی جنرل کے لیے چار سو رہے گی اور ہم نے جوائن کروائی ہوئے ہیں تاکہ آپ کو آنے والے اگزام آپ کے لیے بہتر ہو سکے سیلیبس کی بات کریں گے یہاں پہ سٹینو گرافر کے لیے چلی دوستو اس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں سٹینو گرافر کا سیلیبس کیا کیا رہے گا اور کیا کیا اس میں پوچھا جائے گا ایٹی فائی مارکس کا یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کا اگزام ایٹی فائیب کوشنز ہی آپ کو دیے جائیں گے question paper آپ کا جو آئے گا multiple questions ہوں گے journal english آئے گی آپ کی graduation level کی ہندی آئے گی آپ کی metric level کی جی کے آئے گا اور journal knowledge آپ کو ہمارچل پردیش کا تو آئے گا ہی آئے گا آپ ہمارچل کا کوئی بھی اگزام بھرتے تو ایچ پی کا تو آپ کو رہے گا ہی رہے گا ٹھیک ہے everyday science آئے گی social science آئے گی current affairs آئے گے logical reasoning یہاں پہ آئے گی ٹھیک ہے computer operator کی بات کریں گے سلیبس کیا کیا رہنے والا ہے چلی اس کے بارے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو 85 mark skype کو آئے گا 15 marks کی تو بات کی بات ہے evaluation جب آپ کی ہوگی تو اس میں کیا ہوگا دوستو 65 questions جو ہیں دوستو آپ کے آئیں گے bachelor degree computer science computer application information technology ٹھیک ہے یہ پورا کا پورا آپ کو computer سے ہی پوچھا جائے گا 65 questions ٹھیک ہے 10 questions آئیں گے آپ کے hp کے 10 questions آئیں گے آپ کے gk کے national اور international timing جو ہے دوستو ڈیڑھ گھنٹہ اس کی timing رہے گی آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں clear کی یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کیا کیا یہاں پہ پوچھا جائے گا ٹھیک ہے کون کون سے یہاں پہ 85 marks کا آپ کو آئے گا کیا کیا یہاں پہ سلیبس انہوں نے دیا ہوا ہے تو وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے دوستو اس میں کیا آئے گا آپ کو 85 questions ہوں گے multiple questions آئیں گے آپ کو جس میں جنرل انگلیش آئے گی آپ کی پلاس ٹو لیول کی ہوگی ہندی آپ کی آئے گی میٹریک لیول سٹینڈر کی آئے گی جی کی آئے گا آپ کو جنرل اللہ ہمارشل پردیش کا آئے گا ہی آئے گا everyday science آئے گی social science current affairs logical reasoning سیم ویسا ہی رہے گا دوستو اور crash course ہم نے چلائی ہو ہے جرور جوائن کریے دوستو ماتر 300 روپے میں آپ چھے مینے کا کوئی بھی crash course لے سکتے ہیں ہم سے ہم وہاں پہ آپ سے ڈیلی کا ڈیلی آن لائن ٹیسٹ لیتے ہیں ہر مہینے میں دو ٹیسٹ آپ کے current affairs کے الگ سے لیے جاتے ہیں اور ایک منت کا ٹیسٹ آپ سے الگ سے لیے جاتا ہے لاسٹ میں دوستو یہ ٹیسٹ آپ کے exam کو کسی بھی exam کے آپ تیاری کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو بہت help ملنے والی ہے تو جرور جوائن کریے لڑکوں کے لیے بھی کافی opportunity ہے لڑکیوں کے لیے بھی کافی opportunity آگے آنے کے لیے تو جرور جوائن کریے crash course کو whatsapp number description میں دیا گیا ہے تو جرور جوائن کریے پھر بھی اگر آپ کو کوئی problem آتی ہے تو جرور آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں ہماری ٹیم کے ساتھ contact کر سکتے ہیں اور اس کا میں link آپ کو دوستو description میں دے دوں گا جہاں پہ آپ اس کو پورا کا پورا briefly پڑھ پائیں گے پھر بھی اگر آپ کو کوئی دکت آتی ہے کسی چیز کا پتہ نہیں لگتا ہے تو مجھے آپ whatsapp کر سکتے ہیں تو یہ تھی آپ کے لیے کافی information کے لیے دوستو جو جروری تھا میرے لیے آپ کو بتانے کے لیے تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا اور جتنا بھی یہ اس میں syllabus بتایا گیا ہے یہ دھیرے دھیرے ہم cover کر رہے ہیں crash course میں online test میں بہت important ہے online test تو جرور جوائن کریے اس لیے کے ساتھ دھنیواد